بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم یار یہ کون سا روڈ ہے ملتان روڈ ہے نا مطلب اس طرف جائیں گے تو یہ ملتان ہے اس طرف جائیں گے تو لاہور جزاک اللہ بہت شکریہ جی کا دینہ حضرات یہ وہ لوکیشن ہے جس کو انہوں نے بہت ہی ہونٹڈ پلیس بنا کے پیش کیا اور شاید یہ گیٹ تھا جو جو بار بار جو ہے نا وہ اچھا اس کے ساتھ بھی یہ گیٹ تھا مطلب وہ چھوٹا گیٹ بند ہو رہا تھا اب اس بھائی در آئیے گا آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے اندر داخل ہونے سے ابھی دیکھتے ہیں ویسے ہم نے رات کو بھی آنا ہے یہاں پہ تو لاک ہے آج اچھا چلیں جی یہ تو ویسے پککا پککا بند ہو گیا تو ابھی مجھے آپ کو یہ دکھانا ہے اللہ بھگ ہم سب کو ہدایت دے مجھ سمیت ہر ایک کو ہدایت دے لوکیشن یہ بہت بڑی ہے بہت اچھی لوکیشن ہے مطلب کہ ہانٹڈ پروگرام کرنے کے لیے اس لوکیشن کا جواب نہیں ہے مطلب جو ماحول کریٹ ہوا ہے اور یہ میرے مالی کا وہ گھر ہے جس کو دیکھ کے دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہاں ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑی کہ ہو سکتا ہے کوئی وضو کرنے کی جا باقی بچ جاتی اور کوئی مسلمان بھولا بھٹکا ادھر آ کر کہ اللہ کے حضور سربت سجود ہو جاتا اور میرے رب کے گھر کی یہ ویرانی دیکھ دیجئے آپ یہ چھیک چھیک کے مسلمانوں کی تباہی کی داستان بیان کر رہی ہے اللہمہ انی اصالکہ من خضلک اور یہ خاتین و حضرات وہ مسجد تھی بلکہ مسجد ہے اور یہ دیکھئے میرے رب کے گھر میں کس طرح سے ویرانیاں میرے رب کے گھر میں کس طرح سے اجاڑ میری آپ کی تباہی کا مو بولتا ثبوت خاتین و حضرات مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لے نا عابد بھائی ہمارے ٹیم میمبر ہیں میرے ساتھ ہیں اس وقت میں رات میں بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور ہم رات میں بھی آئیں گے یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دن کو آیا میں رات کو نہیں آ سکتا اللہمہ انی اصالکہ من خضلک پانی ضائع ہو رہا ہے گیشن سے اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ وہ آخرت کا خزانہ ہے جو اس صورت میں میرا اور آپ کا مو چڑھا رہا ہے موسیقی 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 لوکیشن تو سبحان اللہ مغلق کہ کسی بھی ہانٹرڈ شو مووی ڈراما کے لیے یہ لوکیشن نہائیت ہی کمال لوکیشن چلیئے آئیے آگے چلتے ہیں اور خاترین حضرات یہ ڈرائیونگ لائسنس آفیس تھا حکومت پاکستان کی حکومت پنجاب کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت میرے اور آپ کے اباؤ اجداد کی میرے اور آپ کے بچوں کی خون پسینے کی کمائی سے بنے ہوئے یہ دفاتر جو اس طرح سے برباد ہو جاتے ہیں ویران کر دیئے جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا خادرین حضرات یہ وہ جا ہے اور اور یہاں پہ ہمیں ایک اور معاملہ ٹیلی کرنا ہے ابھی شاید وہ ہمیں پرلی سائیڈ پہ ملے گا مطلب یہ کافی لمبا چوڑا ایریا ہے کافی بڑا ایریا ہے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پہ درائیونگ جناب ایلی یہ سٹارڈ لیا جاتا تھا درائیونگ ٹیسٹ کے لیے بلکہ اس کو میں ادھر سے آپ کو دکھاؤں یہ یہاں سے سٹارڈ لیا جاتا ہے یہاں سے درائیونگ شروع کروائی جاتی ہے اور سپیڈ بریکر وغیرہ وغیرہ ادھر سے گھوم آکے اور یہ جناب ٹیسٹ یہاں پہ مکمل ہو جائے کرتا ہے تو یہ نظام ہے ابھی اندر چلتے ہیں اسد نے یہ کہا تھا اس نے جو دن کی فوٹیج لی تھی کہ میری تو اوقات شاید اوقات کا لفظ تھا یا ہمت کا لفظ تھا میری تو ہمت نہیں ہے اندر جانے کی پر چونکہ شاہ منصور فقیر آدمی ہے کہیں بھی جا سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہیں بھی جا سکتا ہے کسی بھی روم میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پہاڑی پہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جانے سے مجھے در نہیں گلتا اللہ کے میرے والے سے ہوں میں انسان تو عابد بھائی یہ در آئیے گا یہ واشروع میں چھیک ہے جی یہ اپنے پروڑا پہ یہ کسی بھی جگہ پہاڑا ہے اور یہ دیکھئے یہ کتنا سارا پیسہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ کیوں توڑی کس نے توڑی کیا ضرورت تھی اس کو توڑنے کی ابھی آپ یہ دیکھئے جہاں پہ انسانوں کو آرام کرنا چاہیے تھا یہ جا انسانوں کے لیے اگر مختص کر دی جاتی ہے غربہ کے لیے مختص کر دی جاتی ہے یا پھر اس جگہ کو کرنٹائن سنٹر بنا دیا جاتا تو کیا مشکل تھا کتنے لوگ بے گھر اور بے سورو سامان وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے جھوپڑیوں میں وہ بچارے وقت گزارنے پہ مجبور ہوئے میں تو حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اتنے سارے لاکھوں کروڑوں روپے لگے میں اس جگہ پہ اگر حکومت پاکستان کے حکومت پنجاب کے استعمال میں یہ جگہ نہیں ہے تو خدارہ اس کو وقتی طور پہ غربہ کو دے دیا جائے جن کے پاس گھر نہیں ہے چھتے نہیں ہیں اور وہ اس کو جو ہے استعمال کرنے یا پھر اس کو کسی بھی مت میں استعمال کر دیا جائے کہ میرے اور آپ کے پیسے کا جو زیان ہو رہا ہے وہ زیانہ ہو اور یہ دیکھئے مطلعہ کوئی وائرنگ تک ظالم نکال کے دے گئے ہیں یار کتنے ظالم لوگ ہیں مطلعہ پائپ تک نہیں چھوڑے مطلعہ اپنی بوٹی کے لیے اونٹ کو زیبا کر دینا ہے مگر ایک بوٹی جو اینا ضرور نکال نہیں ہے تو یہ ہے جی خادرین وزرات وہ جا اچھا جی یہ بند ہے میں رات کو بھی آنگا ادھر بھانڈا تو میں نے سب کا پھونڈ نہیں ہے انشاءاللہ ابھی دیکھیں میں رات کو یہاں پہ آ کر کے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مطلعہ یہاں پہ رات کو آ کر کے میں ڈراما کرنے پہا ہوں تو اللہ معاف کرے جو ہے نا انہوں نے کیا ڈرامے بازیاں کرنی ہے ان کی حمد کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے بس یہی آپ کو علمیہ دکھانا ہے پنجاب حکومت کی نا اہلی کروڑوں روپے لگے میں ہے پر کسی کھاتے میں نہیں ہے کسی کام میں نہیں ہے اور یہ دیکھئے اوپر بھی جو ہے نا بے شک رات میں ہم چلے جائیں گے اور یہ دیکھئے خاتین حضرات یہ ملتان روڈ ہے اور یہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا یہ باہر مین روڈ ہے یہ ٹریفر جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے یہ ملتان سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور لاہور کی طرف جا رہی ہیں اور یہ لوکیشن میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ٹھوکر نیاز بیک ناکہ کراس کرنے کے بلکل ساتھ ہی یہ لوکیشن پڑے گی ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی آنا چاہے وہ کیا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ چھوٹ ہوگا وہ بکواس ہوگا اور وہ سارا سر جو ہے وہ کذابیت پہ مبنی ہوگا اور ابھی یہاں پہ یہ باہر کچھ لوگ بھی آئے میں اور میں چاہوں گا کہ ان کا انٹرویو بھی کر دیا جائے زرہ ان سے بھی پوچھ لیا جائے اس جگہ کی حقیقت کیا ہے ابھی یہ غالباً مالی ہیں یہاں پہ یا پھر اسلام علیکم ایتھی رہن دیجی تینشن نہیں لینے میں جنرلسٹاں میں اس وقت ایتھے آیا کہ پتا چلیا کہ ایتھے جینب پوٹ رہن دے بکی گال جائے بکی گال جائے بکریہ لے آنے چار کے ٹور جانے آنے جینب پوٹ آنے کچھ نہیں مطلب آنے کچھ نہیں کہتے ہیں ابھی نہیں نہیں سانو میں بھی نہیں پتا میں توڑے کفر بات توڑی ہے کفر توڑا بنایتھ سانو جینب پوٹ نے پوٹ رہن دے تاڑی خیر ہوگی سانو کی سے شہر نے پوٹ رہن دے تیتی ہوگی اسی جمع پلے جمعہ سانے تھے والو چند پہلی باگتی سے ہوتوں میں 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 سمارے مدر رمزان دا بھی نیتھ اسی بلکو ٹھیک کہہ رہو گئے تھے جینب پوٹ کوئی نہیں ہے تاڑی خیر ہوگی بس اینی کی کالیسی پوچھنی ہے کیسے اللہ تاڑی خیر کرے میرا مالکہ ایک کو تو تو بند ہے گا جی پلا آفیس دو سال ہو چلے میں نے ساڑی ستارہ تاوی چل رہے ہی ہے دو سال چھاڑ کے گئے سہی سہی اللہ چلے جیسی اس لاحق پاس لینا چل۔ نے میں سے ملکٰ کوئی ہیں پورید سے گھر ہمام رات میگا بھی وہ کیدانہ خدک ہے تیرہ دوnova baixم پاس چہ تک دنا چلے لے اس میں حوام کرتے ہیں اس번قہ کی اپوراں ہوو، کارک چósہ ہے انہم کیاس ہے اس مجھےogenہ ہو کے بارے، انہم کھابت ہی Holy Spirit ایڈےhee ہی خوند رہے ہیں لیکن یہ بار سارے ہیں؟ بأس ایر اس لوasive مجھے گئے وہ مجھے گیاillä facility تو اسی گال دا اثر ہے کنی پرانی گال دے یہ تقریب بڑھنے گا چاہتا ہو کوئی بنجا چرونجا چاہتا ہوں تو میں نہیں سمال چاہتا ہوں تکیب دا یارہ سال دا ہوں گا چالی پرنجا سال دا ہوں گا خاندین حضرات یہ مقامی لوگ ہیں یہیں پہ پیدا ہوئے یہیں پہ پلے بڑے ان کے بچے جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کر کے بکریاں اپنے جانور چراتے ہیں اور ایتھ ایک پینا فلیکس لگا ڈٹی سی ایس دا پٹھ کے لے گے نے ایک کنار سا پہلے لگا چھتی تو ڈڈے کھلا لے چاہتا ہے اور چاہتا ہے دوسرا پہلے چکے پٹھ کے لگا ہے ہاں اسے دوران چاہتا ہے اسے دوران چاہتا ہو گا ہے وہہو ہوا یہاں آئی نہ نیری ہے کہ یہ ایٹھ پالا ڈکا ہے ہاں جی تے کل چھے ڈڈے دے لوگ آئے نے بنجا ہے جلے پہلے چھے پھانے گا جا رہے گے سامنے دینا غلطا پتا نا آسیت ہوں اہی بچہ نے اسے نجایا تھا بیٹا ہم کھوڑا بچہ رہا ہمک کہلے لیا نہ باہر ہوئی پاڑ لینے کیوں پڑی آج کیوں اتھے ساٹھ کے بکریاں چاروں باہر لنگر چاروں کہتی شاہدہ نشکان لے سہی سہی آجا اتھوہ سوٹی پھاڑ کے لائے آئیں گے پل کے سان میں سے کنے وڑھنے رہے ہیں سہی سہی بہت بہت شکریہ خیال لکھیا جا اپنا خاتین و حضرات یہ وہ اس حمارت کے اس کارنر پہ شاہد بورڈ لگا ہوا تھا ٹی سی ایس کا تو وہ بھی اتر گیا ابھی صاحب بتا رہے ہیں اب آپ جو یہاں کے مقامی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے عابد بھائی ان سے پوچھئے گا متعلقہ تھانا کی در ہے اس کا ذرا پوچھ کے آئیے گا تو خاتین و حضرات یہ دیکھئے کتنے علمیہ کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے یہ کتنی پیاری کتنی خوبصورت جا ویران پڑی ہوئی ہے نہ بیٹی کے کام اور نہ ماں کے کام مطلب کسی کے کام میں بھی نہیں ہے یہ جا اور دیکھئے کتنے خوبصورت درخت ہیں یہاں پہ اور کتنے مزہدار جو ہے چھاؤں ہیں یہاں پہ اور کتنی کھلی جا ہے یہاں پہ مطلب یہ وہ نظام ہے خاتین و حضرات کے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اگر ہم اپنے املاک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم نے ملک پاکستان کی کیا حفاظت کرنی ہے اور نہایت معذرت کے ساتھ حکومت پنجاب اگر اپنے سرکاری املاک کی حفاظت نہیں کر پائے گی تو انہوں نے پنجاب کی کیا حفاظت کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے میں کتن کسی بھی پارٹی کو نہ ووٹ دیا نہ ہی میں ووٹ دینے لینے کا نظام رکھتا ہوں اور نہ ہی میری نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جنابیہ علی ووٹ دیا جا سکے موسیقی 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 پردی طرف میں جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے ہیں اور یہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے اب یہ فین کریں ابھی بھائی اس کا مجھے بڑا ہی دکھ ہے یار یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے پانی کم سے کم یہاں پہ کوئی آباد نہیں ہے تو اس کا مین جو ہے بال بن کر دیا جائے جی ہاں اور یہ میرے خیال ہے بھی سرکاری پانی ہے نا جو واسہ سے آتا ہے گالی بھائی تو یہ ہے خوادین وزرات اس جگہ کی حقیقت اور ابھی میں چاہوں گا روڑ سے پار کچھ شاپس بنیمی ہیں ذرا وہاں پہ بھی ہم جائیں اور اسی حوالے سے بات کریں اور یہ پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ لاہور کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے چند غز کے فاصلے پہ کا دکھا دیکھا جاتے ہیں جواں کچھ چند گا جو ایمان جاں کچھ گی جو اسلام علیکم کیا اللہ خیریہ سے آپ کب سے دکان کر رہے ہیں یہاں پہ دکان کب سے کر رہے ہیں کب سے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ کب سے پھولی ہوئی ہے یہ ابھی پھولی کتنے سال سے ہے کافی سالوں سے ہے اچھا یہ سامنے یہ جو ہمارت ہے یا کسی اس کی ہمارت تھی میں آتا ہے یہ نئے آیا نہیں آیا اچھا آپ نے سنا ہے کہ یہ سامنے والی ہمارت میں کوئی جن بھوت ہو کوئی ایسی شکایت کبھی کو سنی ہو آپ نے نہیں ہے نا بہت بہت شکریہ خدیل و ذرات یہ دیکھیں یہ بوکنگ آفیس ہیں یہاں پہ یہ یہ دیکھیں اور بالکل اس کے اپوزٹ میں یہ جا ٹھیک ہے جی یہ امارتیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی اور ابھی ہم اور بھی یہاں کے دکان دارے ہیں تو آپ ان سے بھی حال احوال کریں گے اسلام علیکم تو اڈی ہے ریڈی پریشان نہ ہو ایدھر آجو ایدھر آجو تو اڈی کو لو ایس سامنے جڑی ہمارت ہے ایس سامنے جڑی ہمارت ہے ایس ہمارت نو جاندی کی ہے ہمارت کنے دین ہوگی جو بھی مینہ ہوگیا مینہ ہوگیا کو سامنے کو جین پوٹ آنی شکایت نہیں آئی تو اڈی کو کہ سامنے ہمارت ہے کو جین پوٹ کدھی کسے کو سنیا کی نہیں آؤ بھی سنیا بھی نہیں ہے گا سنیا بھی نہیں ہے گا چلو جی بہت بہت شکریہ جینے بزدر ہو اللہ سنے دی امان یہ دیکھیں خاتین حضرات یہ مطلب کہ یہ فیصل موٹر کا اڈا بوکنگ آفیس ہے اس کا راج پوت کارگو ہے اور عبداللہ ٹریول یہ سارا کچھ یہ کوئی بھی آنا چاہے آ کر کے آپ یہ سامنے یہ میری انگلی کے سیدھ میں یہ رہا لاہور کا وہ مین بورٹ جو اس طرف آپ جائیں گے تو لاہور ہے اور اس طرف اگر آپ نکلتے ہیں تو یہ سائیڈ ملتان میں جاتی ہے تو یہ نظام ہے ابھی بوکنگ پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا نہیں تو ان کی گواہی بھی میں آپ کو ڈلوا دیتا تو خیر یہ موٹر وے اتر رہا ہے یہ فلکل سیدھ میں لاہور سے فکر نیاز بیگ سے بسیں آ رہی ہیں اور تھوڑا سا یہ اس سائیڈ پہ جو بس آ رہی ہے یہ جو بس نکل رہی ہے یہ والی بس یہ موٹر وے سے اتر رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ لاہور کا نظام اور بس ابھی مجھے جانا ہے اور میں رات کو آؤں گا انشاءاللہ رات کو آ کر کے اس زگاہ کی صحیح حقیقت میں آپ کے سامنے آشکار کروں گا اللہ کے خضل و کرم سے انشاءاللہ مجھے جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک آفیس ہے ذرا ادھر سے بھی ہم تھوڑی سی جو ہے معلومات لے رہے ہیں یہ بھی خادرین حضرات یہ اس ہمارت کے ساتھ ملہکہ ایک ہمارت ہے جن بھوت نہیں ہے جو اڑنے والے جن بھوت ہیں جو کچھ پی پلا کے اڑتے ہیں انہیں کی بات کرتے ہیں نشہ پتہ کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی شکایتی ہے خالی یہ بھل گئے خالی یہ بھل چلے گئے ادھر برامہ سائنٹر چلے گئے پہلے یہ پوزٹ ٹریننگ تھے صحیح جی ٹریک صحیح جی اللہ کی امان اسلام علیکو رحمت اللہ برکاتہ یہ دیکھ دیجئے خادرین و حضرات اس سے زیادہ اور کیا کروں میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ سامنے حارون ایکسپریکس اور یہ ملتان میرے شہر پہ آتی ہوئی پیپک اور یہ داتا کی نگری میں جاتی ہوئی پیپک ابھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں نہایت معذرت کے ساتھ ابھی دیکھئے یہ جو لوگ یہ فیک پروگرام کر رہے ہیں کھاتے ہیں حضرات یہ انہی کبوں اور گدھوں جیسے ہیں یہ گدھا ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے اس میں جان باقی ہے اور کبے گدھ اس کو نوش رہے ہیں اور یہ جو یہ جو لوگ ہیں جو فیک کر رہے ہیں یہ انہی گدھوں کی معنی ہے انہی کموں کی معنی ہے اب میں چاہوں گا کہ اس کو آپ لیجئے ذرا مجھے فریم میں لیجئے گا خاندین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کے ساتھ ہوں حابد افسر بھائی بھی روزے کے ساتھ ہیں اور یہ پسینہ یہ دیکھ دیجئے یہ حق حلال کا پسینہ اور ایک فقیر کا پسینہ آپ کی درستی کرنے کے لئے معاشرے کی درستی کرنے کے لئے یہ پسینہ یہ پسینہ کچھ بھی نہیں ہے با خدا اگر میرا کون بھی بہے تو میں اس کو بہانے سے دویگ نہ کروں تو مجھے حلال یہی کہنا ہے کہ آج رات کو انشاءاللہ میں یہاں پہ آؤں گا اور آج میری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ جو میں شو کروں وہ لائیو ہو اور اگر سگنل نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ لائیو کروں گا اگر لائیو کروں گا یہ والی ویڈیو جو ہے یہ لائیو شو کرنے کے بعد میں ضرور چڑھاؤں گا ٹھیک ہے جی اس کو ریکارڈ کروں گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو جائن کر دوں گا بس مجھے یہی کہنا ہے کہ باہر جو گھڑا پڑا ہوا تھا زندہ تھا کبھے گھدھے 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 اس کو نوچ رہے تھے خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ گندے لوگ ہیں یہ وہ قلیس لوگ ہیں جو اپنے پاکستان کو بدنام کرنے ہیں اسلام کو بدنام کرنے ہیں یہ سرکاری امارت جو میرے اور آپ کے بچوں کے خون پسینے کی کمائی ٹیکس دے کے ہم نے یہ کھڑی کینیاں ہمارے ہیں حکومت پنجاب کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت اور یہ گدھ جو ہے یہ گدھ یہ مردار کھانے والے جو گدھ ہیں جو یوٹیوبر ہیں اور اپنے ڈالر بنانے کے لیے آپ کو تواہم پرستی میں مختلا کرتے ہیں اور اسی کی آڑ میں عملیات کی مطمئے آت سے لاکھوں روپے بھی بڑھو رکھے ہیں ہاں دنوں ادرات مجھے بہت کچھ کہنا ہے مگر میں ایسے بہت دماغ کرتا ہوں اپنے بزمان شامل شرولوں کو فیل وقت کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اسلام علیکم رہاں